دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو نیوزی لینڈ کی جیت کے بعد کپتان کین ویلیم سن نے کھولی اپنی زبان جی ہاں ٹی میڈیا کو لے کر کیا بڑا خلاصہ ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ونڈے مقابلے میں نیوزی لینڈ کی شاندار جیت کے بعد نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیم سن نے ٹیم ایڈیا کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے اور پریس کانفرنس میں روحی شرمہ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے تو چلیے وستار سے جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹی میڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ٹی میڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بنا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ تین ونڈے مقابلوں کی سیریز چل رہی ہے اس سیریز کا تیسرا اور انتیم ونڈے مقابلہ آج کھیلے گیا یہ ہے ونڈے مقابلہ بائے اوول کے ماؤنٹ منگنوئی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس ونڈے مقابلے میں نیوزی لینڈ ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن نے ٹاوس جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کی شروعات کافی خراب رہی ٹیم انڈیا نے پہلے دس اوور کے پاور پلے میں دو وگٹ کے نقصان پر چھپن رن بنائے کپتان ویرات کوہلی بھی نو رن بنا کر جل ہی پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو شریح ایئر اور کیل راہل نے ٹیم انڈیا کی پاری کو سمالا جی ہاں شریح ایئر نے 63 گیندوں میں 62 رنگ کی پاری کھیل کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد کیل راہل اور منیش پانڈے نے شاندار ساجداری بنائی دوستو کیل راہل نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنے کریئر کا پانچ ہوا شتک لگایا جی ہاں کیل راہل نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے 113 گیندوں میں 112 رنوں کی شتکیے پاری کھیل کر پویلین لوڈ گئے اور اس کے بعد منیش پانڈے نے بھی شاندار طریقے سے 48 گیندوں میں 42 رنوں کی پاری کھیلی اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے اپنے 50 اوور کے کھیل میں 7 وگٹ کے نقصان پر 296 رن بنائے دوستو جواب میں 297 رن کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری نیوزی لینڈ کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندار رہی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلے 10 اوور کے پاور پلے میں بینہ کوئی وگٹ گوائے 65 رن بنائے جیہاں نیوزی لینڈ کی سلامی بلے باز مارٹن گپٹل نے 66 رن اور ہینری نکولز نے 80 رن بنا کر پویلیل لوڈ گئے دوستو اس کے بعد کالن ڈی گرینڈ ہوم نے شاندار طریقے سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 27 گیندوں میں 3 چھککوں کی مدد سے 54 رن بنائے اور اس طرح سے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 5 وگٹ سے اس مقابلے کو جیت لیا اور اس سیریز کو بھی 36 سے اپنے نام کر لیا تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ونڈے مقابلے میں نیوزی لینڈ کے جیت کے بعد کپتان کین ویلیم سن نے ٹیم ایڈیا کو لے کر پریس کانفرنس میں کیا بڑا بیان دیا ہے چلیے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو پریس کانفرنس میں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیم سن نے کہا کہ جس طرح سے آج کے اس ونڈے مقابلے میں ٹیم ایڈیا نے پردرشن کیا ہے وہے کافی اچھا ہے ٹیم ایڈیا نے جب ہمیں دو سو چھانوے رنوں کا لکشے دیا تھا اس وقت ہمیں لگا کہ ہم اس مقابلے کو ہار جائیں گے کیونکہ کئیل راہل نے شاندار طریقے سے بلے بازی کری تھی اور اپنی شتکیہ پاری کھیلی تھی اور شریہ ایر نے بھی اچھا پردرشن کیا تھا لیکن نیوزی لینڈ کے بلے بازوں نے کافی اچھا پردرشن کیا ہے خاص طور پر سلامی بلے باز نے جی ہاں بہت اچھا پردرشن کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جیت حاصل ہوئی ہے لیکن آج کے تیسرے ونڈے مقابلے میں ٹیم ایڈیا کی گین بازی کافی خراب رہی ہے خاص طور پر شاردل تھاکور نے بہت خراب گین بازی کی ہے اور جسپریت بمرا بھی وکٹ لینے میں اصفل ثابت ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جیت حاصل ہوئی ہے دوستو کیا آپ کین ویلیم سن کی رائے سے سہمت ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کس کی وجہ سے ٹیم ایڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ٹیم ایڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائے